بڑی خبر اور آر اوپیوں کو لے کر پنجاب روانہ ہوئی ہے پولیس پنجاب ان کو لائے گیا ہے تو چنڈگڑ این ایس کانڈ کے تار جو ہیں شملہ روڑو تک جڑے ہوئے ہیں یاری کی جو چھاترہ یہاں پر پڑتی تھی وہ اپنے جامنے والے جو شملہ میں رہتا تھا اس کو ویڈیو بھیجتی تھی اور اس کے بعد یہ فاروڑ روڑو بھی کیا گیا یعنی کہ ایک شک جس کو ڈیٹین کیا گیا ہے روڑو سے اس تک یہ ویڈیو پہنچے ہیں حالانکہ پوچھتا جو اس سے کی جائے گی کئی اور نام سامنے اس میں آ سکتے ہیں کئی اور لوگوں کی آرسٹنگ اس میں ہو سکتی ہے تو اپنے آپ میں یہ بہت گمبر معاملہ ہے کیونکہ یونیورسٹی کے باہر تمام جو چھاترائے ہیں وہ ویروت پردشن کر رہی ہیں سیدھا سیدھا اس کا انطاق پڑھائی پر بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ کل جس طریقے سے اگر بات کی جائے پڑھائی کی تو بلکل پڑھائی نہیں ہوئی پوری طرح سے ککشائے بند تھی اور آج بھی اسی طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ وکاس شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہیں وکاس جس طرح سے یہ واقعہ سامنے آیا نیجی یونیورسٹی کا چھاترائیں جم کر ویروت پردشن کر رہی ہیں لیکن اس کے تار شملہ روڑو تک پہنچے ہیں آرسٹنگ مہار سے ہوئی ہے فلال کیا کچھ لیٹس جانکاری آپ کے پاس بلکل دیکھیں کل کا دن کیونکہ کل صبح سے ہی جب سے یہ جانکاری مل رہی تھی کہ جو لڑکی ہے جس کو آروپی بتایا جا رہا ہے جس نے ویڈیو یہ بنائے تھے یہ لڑکی جو ہے وہ ہمارچل سے ہے اور خاص طور پر شملہ سے ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جس لڑکے کے ساتھ یہ چیٹ کیا کرتی تھی جس لڑکے کو یہ ایشلی ویڈیو بنا کر بھیجے گئے تھے اس کے سمپرک میں یہ لڑکی تھی اور اس طرح سے کیوں آخرکار کیا کاران تھی کہ اس نے جو ہے وہ اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ بنائے اور اپتتی جنک ویڈیو جو ہے وہ کیوں یوٹیوب کے مادم سے جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالے گئے اب اس پورے معاملے کی تفتیش کے لیے پنجاب پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ ہمارچل پہنچی اور دن بھر جو اٹکلوں کا بازار ہے وہ گرم رہا پوری طرح سے اگر پولیس کی بات کیے مارچل پولیس نے کوئی سمپرک کیا ہو لیکن دوپہر جیسے جیسے سمیں بڑھتا رہا دوپہر بعد تک اپ ڈیٹ آنے شروع ہوئے اور پنجاب پولیس نے آروپی کو جو پہلا آروپی ہے جسے یہ بتایا جارہا تھا کہ سنی مہتا نام کا یہ آروپی ہے یہ آروپی کو روڑوں سے گرفتار کیا گیا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو یہ تصویر وائلر ہو رہی ہے یہ جو لڑکا ہے اس کا نام سنی مہتا نہیں ہے یہ لڑکا رنجک ہے اس کا نام رنجک ہے اور رنجک ورما کو اس کو جو ہے وہ الگ سے پوچھتا آج کے لیے ڈھلی پولیس ٹیشن جو کی شملہ میں ہے وہاں سے اس کو جو ہے وہ دیٹین کیا گیا ہے اب کس طرح کی تبتیش ہے آروپیوں کو پولیس جو ہے وہ اپنے پاس حراست میں لے کر گرفتار کر کر معاملے درج کر کے اب اس کو جو ہے انجاب لے کر گئی ہے کل دن بھر یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ چلتا رہا پل پل کا اور اسی بیچ اہم یہ بھی ہے کہ جو ہمارچہ پردیش کے بچے جو اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کے ابھیباوگ جو ہے وہ زیادہ تر ہمارچل سے بچے ہیں تو ایسے میں ان کے ابھیباوگ جو ہے اسی بات کو لے کر پریشان رہے کہ کہیں ان کے بچے کا ویڈیو تو نہیں یہ بنایا گیا ہے اس طرح کی باتیں جو ہے اٹکلے چلتی رہی لوگ سمپرک میں اور کہیں نہ گئیں ہر کم کی پریشتیاں پولیس ویباوگ کے بیٹر ہی رہی لیکن پولیس نے شملا پولیس کے ساتھ مل کر ایک سہیوکت آپریشن کے تحت الگ الگ جگہ جو ہے وہ چھاپے ماری کی اور جنبر کیا اور اس کے بعد رات کے سمیں جو ہے یہ گرفتاری یہاں سے سمبب ہو پائی ہے لہٰذا پورے معاملے کی چانچ کی جا رہی ہے کتنے ویڈیوز بنایا گئے کیا پیچھے اس کے منشا تھی لڑکیا جو تھا جو ویڈیو لڑکی سے منگواتا تھا کیا وہ اس لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا جس لڑکی نے وہ ویڈیوز بنائے ہیں ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ پوری طرح سے تلاش کی جا رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ پوچھتاچ کی جائے گی اس کے بعد بھی اور پنجاب پولیس جو ہے گہنتا سے پورے معاملے کی جانچ کرتے ہیں بلکل وکاس لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ جس طرح سے بات سامنے آئی کہ پہلے ایک چھاترہ اس پر آروپ لگا کہ وہ ویڈیو بنا رہی ہے پھر اس نے آگے فارورڈ کر رہا اس نے بتایا کہ وہ شملہ اپنے کسی نون پرسن کو وہ بھیجتی ہے لیکن پتا چل رہا ہے کہ جو شملہ میں شخص رہتا ہے مطلب یعنی کہ فرنڈس اور فرنڈس سے جڑا یہ پورا معاملہ بتا جا رہا ہے لیکن اب جو مکھی منتری ہیں ہمارچل پردیش کنونس صاحب کا ہے کہ اگر ہمارچل پولیس کی ضرورت پڑتی ہے اس انویسٹیگیشن میں انٹروجیشن میں تو وہ پوری طریقے سے تیاریں کوپریٹ کرنے کے لئے پنجاب پولیس کا نیشی ضرورت سے دیکھیں اور راجے سرکار کے جیس طرح سے یہ دکل اندازی ہے بیچ میں اور ایک آ گیا کہ اب کس طرح سے آگے بڑھنا ہے تو جانچ کے لئے صحیح کی بات جو ہے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر کی جائے گی اس بات کا آشواسن پنجاب پولیس کو دیا گیا دیرشام ڈی جی پی جو ہمارچل پردیش کے سمجھے کندو ہے ان کی طرف سے بھی ٹویٹ کر یہ بدھائی دی گئی کہ پنجاب پولیس کے ساتھ جو سنیتہ آپریشن ہمارچل پولیس کا چلایا گیا جو دھرپکڑ جو کی گئی ہے آروپی کی روہرو سے جو یہ روہرو والا آروپی ہے جسے سنی مہتہ بتایا جاتا ہے دراصل یہ بیکری میں کام کرتا ہے اور لڑکی کے ساتھ سمپرک میں تھا دوستی جو ہے جو شروعاتی جانچ میں پولیس جو ہے وہ ابھی تک نکال پائی ہے اس میں جانکاری ستروں کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ لڑکا بیکری میں کام کرتا تھا اور پولیس میں یہ پتہ لگایا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کی جو دوستی تھی وہ روہرو میں ہی ہوئی تھی لہذا لڑکی جو ہے ایم بی اے کرنے جو ہے وہ نیجی یونیورسٹی میں گئی ہوئی تھی تو ایسے وہاں سے سمپرک کس طرح سے تھا اور پولیس کو پوری آشنکہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی منچہ ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکی کو لڑکا جو ہے بلیک میل کر رہا تھا یا لڑکی جو ہے کس منچہ سے لڑکے کو وہ ایم ایم ایس بنا کر جو ہے وہ وہاں پر بھیج رہی تھی یہ چیزوں کی تلاش جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے اور ہر چیز کی گہنٹہ سے جانت کی جائے گی اس طرح کی بات کی جارہی ہے پولیس کی طرف سے بھی کہا گیا ہے راج سرگار کی طرف سے مکہ منتری کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کتائی جو ہے اس میں نہیں بڑھ پی جائے گی اور پوری طرح سے بھاشواست یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پنجاب پولیس چاہتی ہے جانچ پر پورا سہیوگ جو ہے وہ یہاں سے کیا جائے گا اس کی بیت یہ بھی پتا چلا ہے جو لڑکی ہے جو لڑکی ایم بی ای کر رہی ہے جس نے یہ ویڈیوز جو ہے بنا کر یہاں شملا میں ایک ہی وقت کو جو دیئے تھے وہ لڑکی بھی کسی کاروباری کی لڑکی ہے اور روڑو کی ہی بتائی جا رہی ہے تو ایتے میں دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں یا اس کے پیچھے منچہ رہی ہے اس کی تلاش جو ہے وہ کی جاری ہے اور الگ الگ دھراؤں کے پہنچ جو ہے یہ معاملے جو ہے درج کے گئے ہیں چلیے چلیے وکاس سمیں کا بھاو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سماف جانکاری کے لیے آپ کا سماف جانکاری کے لیے